ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے وہ دن نبی بڑے خوش تھے بہت اچھے نور میں تھے بڑی بشاستی طبیعہ ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا مسکرا کر فرمایا تبصن فرما کر فرمایا اے عائشہ مانگو آج جو چاہو مانگو تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جو ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگو تو پریشان ہوگی آج تو آقا بڑے موڑ میں بہت خوش ہے تو مانگو تو کیا مانگو اب وہ سوچیں پڑا گئیں یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستغرق ہو گئیں ندیجہ نہیں نکال پائیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجادت ہے کہ آپ سے کیا مانگو ہوں اس کے لیے میں مشورہ کر لوں آئے ہے کہا عائشہ کس سے مشورہ کروگی کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے کہا اچھا میرے یارِ غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ عائشہ نبی نے فرمایا انہوں نے اس کو آگیا جاؤ اچھا مشورہ کروگا میرے یارِ غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو تو عائشہ جاؤ مشورہ کروگا ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی اپنے والد حتی سیدنا صدیقہ اکبر کے پاس پہنچی کہا اببا آج نبی بہت خوش ہے اور انہوں نے خوش ہو کر کہا ہے عائشہ جو مانگنا ہوں مانگ لو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا مانگو آپ ہی کچھ مشورہ دیئے کہ کیا چیز مانگ لو صدیقہ اکبر بھی خوش ہوگئے اچھا نبی نے ایسا فرمایا کہاں یاسو ہاں اببا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تو کہا سنو اے بیٹی اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو کہا کیا مانو کہ آقا سے فرمو کہو کہ یاسو اللہ آپ جب میراج کی شب گئے تھے رب سے ملے تھے جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک باتی بتا دیجی اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجی ام الممنین حتی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹی ہیں نبی نے آتا دیکھا ام الممنین حتی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مسکرائے آئیشہ پوچھائی تو ہاں یاسو اللہ پوچھائی کیا کہا میرے یارگار نے کیا مشورہ دیا جو آپ بہت سے خاص ملاقات ہوئی تھی ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دیجی آقا مسکرائے پڑھائے کہ میرے یارگار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ آئیشہ یہ راز کی بات ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا انشاءت فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ بینیاز مالک ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں اس کا اختیار ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے لازم ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا ام الممین ہے تا عائشہ صدیقہ نے سنا اب یہاں حضرت صدیقہ بچینی سے انتظار کر رہا ہے کہ کیا بتائے آقا نے عائشہ جلی سے آئیں اور مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے کچھ دیر بعد ام الممین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ اکبر کی گھر میں داخل ہوتی ہیں دیکھتی کیا ہیں کہ عائشہ صدیقہ اکبر تحل نہیں ہے بچینی سے انتظار ہے نا کہ وہ خاص باتوں میں سے جلدی اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آ کر بتاؤ تو اس وعدے کی تقیمی لے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں والد اگرامی کے پاس صدیقہ غیرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو دیکھتی ساتھ تیس قدموں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھے صدیقہ اکبر آہ بیٹی آہو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا بتایا آقا نے اببا جان آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہی وہ دلوں کو جو دے اس پر جنیت لازم ہو جائے گی یہ خبر سننا تھا حضرت صدیقہ اکبر آواز کے ساتھ رونے لگے دہار مار کر رونے لگے ام الممین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی کہ اببا جان یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اس پر رو رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں درے ہوئے ہیں اس قدر ہو رہے ہیں بات کیا ہے حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا میرے پیارے سنو حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو دے اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل تو دے تو جس اس کا اپوزیٹ ہوگا نا اگر جوڑنے والے کو جنت مل لہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی کام ہے اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے میرے پیارے یہ ہے اسلام ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا شاہیے دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے